موسیقی ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو پیش کروں گا جو دوسرے ملک سے آئی ہے اور وہ ہے ماب لنچنگ کی یعنی کہ ایک میئر خاتون کو کس طرح سے حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی ریٹ ونگ کی طرف سے اس کے علاوہ عیدیہ فیصلے کے بعد مولانا سلمان ندوی صاحب نے کچھ علماء اکرام کے ساتھ یہاں پر یوگی عدی تیناس سے ملاقات کی ہے اس کی بھی کچھ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ رام جنم بھومی سے چار کلمٹر دور سہنوا گاؤں میں مسجد کے لئے پانچ اکٹ زمین دی جا سکتی ہے اس طرح کی خبریں بھی نکل کر کے آ رہی ہیں اور مہاراشتہ کے حل چل کے دوران اسدین وہ اسی نے کہا ہے کہ وہ نہ بی جی پی کی قیادت میں جائیں گے اور نہ ہی نئی حکومت اگر بنتی ہے شیو سینہ کی آڈین سی پی کی تو ان کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے یعنی ان کے حمایت نہیں ہوگی اس کے علاوہ مہاراشتہ میں سیاس حل چل کے علاوہ بحار کارتک پور نمہ کے موقع پر اسنان کے دوران ڈوبنے سے چھے افراد کی موت ہوئی ہے اور روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے لئے میانمار کے خلاف یوین عدالت میں کاروائی ہوگی اس طرح کی خبریں نکل کر کے آ رہی ہیں وہاں بنگلہ دیش میں ایک بھیانک ٹرین حادث آیا ہے جس میں کئی افراد کی حالات ہونے کے خبریں آ رہی ہیں تمام چیزوں پر روشنیں ڈالوں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں بہر قیب نظرین آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو خاتون ہیں اس کا نام ہے پیٹریسیا آرسے کا نام ہے یہ ونٹو نامی ایک شہر کی میئر ہے یہ ونٹو شہر بولویا جو ایک ملک ہے جس کا نام ہے بولویا وہاں کے ایک شہر ونٹو کی میئر ہے کچھ وجہ سے رائٹ ونگ نے اس کو سڑک پڑ لائے پھر اس کا سر منڈایا اور یہ رائٹ ونگ کے لوگ اپنے چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھے اس وقت یورپین ممالک میں اس کے بال کارڈ ڈالے اس کو حراسہ کیا اس پر رنگ پھیکا اور اس سے ساتھ بتمیزی کرنے کی پورے حدیں توڑ ڈالی اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بولویا کی ہے جو خاتون ہے اس کا نام پاٹریسیا آرسے ہے اور یہ ونٹو ملک کا ہے ونٹو شہر کا ہے اور رائٹ ونگ کے لوگوں نے اپنے چہروں کو چھپا کر یہ خاتون کے ساتھ اس طرح سے حراسہ کرنے کی کوشش کی جو اس وقت سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو چونکہ ایک یورپین ممالک سے تعلق رکھتا ہے تو پوری طرح سے وائرل ہو رہا ہے اور رائٹ ونگ افراد اور کارکنان کی جو ہے مذہبت کی جا رہی ہے بھائے قیف ناظرین آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں آیودیا معاملے پر حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب نے یوگی سے جو ملاقات کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے کل رات سے جب سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں اور لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے تفسرے کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں تفسرے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آیودیا معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد پیر کی شام کو شیعہ اور سنی مسلم مذہبی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ یوگی دیتیناس سے ملاقات کی ہے اس طرح کے خبریں دیگر میڈیا میں دکھائی جا رہی ہیں تقریبا یہ گھنٹے تک جاری اس ملاقات کے دوران مذہبی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ سے آیودیا میں مسجد کے لئے ایسی زمین مانگی ہے جہاں اسلامی انیورسٹی بھی قائم کی جا سکے مذہبی رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریاست میں پر ام طریقے سے نافذ کرانے کے لئے وزیر اعلیٰ کو مبارک بادی بھی دی ہے اقلیتی فلاو بحبود کے وزیر محسن رضا کی قیادت میں شیعہ اور سنی کے سینئر محسن رہنماؤں مانے جانے والے ایک وفد نے وزیر اعلیٰ سے وزیر اعلیٰ یوگی سے ملاقات کی اس میں کہا جاتا ہے کہ مولانا حمید الحسن مولانا سلمان حسینی ندوی مولانا فرید الحسن اور مولانا یوسف حسینی کے ساتھ پندرہ مذہبی رہنماؤں نے یہ گھنٹے سے زیادہ وقت تک وزیر اعلیٰ سے بات چیت کی مسلم مذہبی رہنماؤں نے ایودیہ معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور وزیر اعلیٰ کو اتنے اہم ترین فیصلے کو پرام طرقے سے ریاست میں نافذ کرانے پر مبارک بادی دی ہے وزیر اعلیٰ نے سبھی مذہبی رہنماؤں کو امنی کے اپیل کرنے اور باہمی ہم اہنگی کی فضاء بنانے میں مدد کرنے کی سمت میں کام کرنے کے لئے مبارک بادی دی انہوں نے سبھی مذہبی رہنماؤں کو ریاست کی اقلیتوں کے مفادات کو لے کر چلائی جا رہی اسکیموں کے بارے میں بھی جانکاری تھی ان اسکیموں کو زیادہ سے زیادہ اقلیتی برادری کی فلاو بہبود کیلئے اجتماع کرنے کے لئے بیداری پیدا کرنے کی عبیل کی ہے وزیر اعلیٰ نے اقلیتوں کی ترقیق کے لئے ریاستی حکومت کی طرف سے ہر ممکن مدد ملنے کا بھی بھروسہ دلایا ہے بہرکرم ناظرین یہ وہ خبریں ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں آج ملک کی میڈیا میں بھی یہ خبریں شائع ہوئی تصویریں شائع ہوئی لیکن سوشل میڈیا میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے ظاہر سے بات ہے کہ مولانا سلمان حسینی ندوی دامد برکات ان کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا میں مختلف حوالوں سے جو بھی باتیں جو تنقید ہو رہی ہیں ایک طرف بہت ساری اس فیصلے کو لے کر کے ناراض ہیں اور بہت ساری تنظیمیں بھی ناراض ہیں اس میں مسلم پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی بات آ چکی ہے اور پھر جمعیت علماء کی جانب سے بھی بظاہر تو سپریم کورڈ کے فیصلے کو اس کی عزت اور وقار کا خیال رکھتے ہوئے خبول تو کیا جا رہا ہے لیکن انصاف کو پوری طرح سے غیر منصفانہ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے فیصلے کی کاپی آئی ہوئی ہے اور فیصلے میں جن باتوں کا جہاں باتوں کو خبول کیا گیا ہے مورتیوں کو ہٹانے کو اور پھر نماز کے ہونے کو اور زمین کے نیچے کچھ باقیات ہونے کو لیکن وہ کسی مندر کے نہ ہونے کو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اگر فیصلے کی کاپی پڑھیں گے تو بہت سارے حقائق نکل کر کے سامنے آتی ہیں ایک طرف وہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کی بات کی جاری ہے دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سارے سکولرز جس میں مولانا سلمان حسین ندوی بھی شامل ہیں اور بہت سارے لوگ اس بات کو بھی لے کر چل رہے ہیں کہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ایک دیری نہ فیصلہ آیا لیکن بظاہر یہ جس طرح کا بھی فیصلہ ہو لیکن یہ ملک میں آمن و آمن قائم کرنے کے لیے اس طرح کی فیصلے کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اس طرح کے بھی باتیں آ رہی ہیں دونوں طرف سے دونوں طرح کی رجحانات پیش کیے جا رہے ہیں لیکن ظاہر سے بات ہے کہ ہم سوشل میڈیا والے کسی بھی بات کو جو یہ چھوڑتے نہیں ہیں وہ چاہے تنقید کے طور پر کوئی خبول کیا ہو اس پر بھی تنقید ہو رہی ہیں جس نے اگر رجٹ کر دیا ہے اس پر بھی تنقیدیں ہو رہی ہیں بہرکیف سیدھی بات اس سلسلے میں کوئی تفسرہ کرنا نہیں چاہتا اس لئے کہ جو ہے ایک طرف سیدھی بات ہندوستان کے امن کو پر امن رکھنے میں کی جانب بھی وہ اپنا رجحان ظاہر کرتا ہے دوسری جانب اگر سپریم کورٹ جیسا عدالت جس پر مسلمان سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہ اگر سامنے کے فریق کے غلطیوں کو مانتے ہوئے بھی ایسا فیصلہ دیتا ہے جو فیصلہ خابل خبول نہ ہو یعنی اکثریت کو جو ہے رازی کرنے والا اس کو خوش کرنے والا اور جن کے طرف دلائل ہیں ان دلائل کے ہونے کے باوجود ثبوت و شوائد ہونے کے باوجود اگر ان کے حق میں فیصلہ نہ ہوتا ہو تو ظاہر سے بات ہے کہ اس پر بھی تشویش کی جانی چاہیے اس لئے کہ مستقبل میں اس طرح کے اگر فیصلے آتے رہیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ اور بھی کئی مساجد اور مسجد اور چرچ اور گر جاگر نہ جانے کیسے کیسے جو عبادت خانے اس کی جو ہے زد میں آ جائیں گے اگر فیصلے اگر ایسے فیصلے آتے رہیں گے تو ایسے حالات میں ہمارے طرح اور مشورہ یہی ہے کہ جو بیان بازی ہو رہی ہے یا جس طرح کی اخدامات ہو رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کے اٹھانا چاہیے بہر گائر ناظرین آئیے اس وقت ہم چلتے ہیں آگے اب بات کرتے ہیں کہ اب زمین کی تو فیصلہ تو آ چکا ہے مسجد کے لئے پانچ اگر زمین کی بھی تو بات آ گئی یہ بات تو سامنے آئی چکی ہے کہ اس کو خبول کرے نہ کرے کوئی خبول کرنے کی بات کر رہا ہے کوئی خبول نہ کرنے کی بات کر رہا ہے کوئی اس کو مسلمانوں کی بیزتی سے تعبیر کر رہا ہے الگ الگ قسم کی لیکن اب بات یہ آ رہی ہے کہ میڈیا ذرائع کی باتوں پر یقین کریں تو آیودیا معاملے میں آئے فیصلے کے پیش نظر مسلم فرق کو پانچ اگر زمین آیودیا نگری کے باہر سہنوا نامی گاؤں میں دیے جانے کا امکان ہے نیو سی ایٹین انڈیا کی ایک ریپورٹ کی مطابق سہنوا گاؤں میں ہی بابر کے سپہ سالار میر باقی کی خبر ہے اور ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہی رہتے ہیں میر باقی نے ہی بابر مسجد تعمیر کروائی تھی اسی ذرائع کے حوالے سے خبر یہ بھی دی جارہی ہے کہ میر باقی کی نسلے کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ سہنوا میں مسجد بنے سہنوا فیلال آیودیا نگر نگر میں آیودیا نگر نگم میں شامل نہیں ہے اور رامجنم بھومی سے تقریباً تین سے چار کلومیٹر دور ہے حالانکہ امکانیں کہ جلدی سہنوا سمیت دیگر چالیس گاؤں کو آیودیا نگر نگم میں شامل کیے جانے کی منظوری مل سکتی ہے ویسے سال دوہزہ سترہ میں سہنوا کو آیودیا نگر نگم میں شامل کیے جانے کی تجویز حکومت کو بھیجی جا چکی ہے سہنوا کے علاوہ چاندپور، ہرونش اور ڈابا سینے بھر گاؤں کے نام پر بھی مسجد کے لئے جگہ دی جانے کا تذکرہ زوروں پر آ رہا ہے غور طلب ہے کہ بابری مسجد کے لئے متبادل جگی کس شکل میں سہنوا گاؤں کا نام نینٹین نینٹی کی دہائی سے ہی کبھی کبھی سامنے آتا رہا ہے بابری مسجد گرائے جانے یعنی شہید گرائے جانے سے پہلے ہی اس گاؤں کو لے کر قبر زوروں پر تھی اور سنا گیا تھا کہ حکومت سہنوا گاؤں کی چالیس اکر زمین ایکوائر کرے گی کہا جاتا ہے کہ اس کے لئے باقعدہ خفیہ محکمہ اور مرکزی افسروں کے ایک ٹیم نے جگہ کا معاینہ بھی کیا تھا فیض آباد کی زلہ انتظامیہ نے زمین کی پیمائش کر اسے نشانزد بھی کر لیا تھا تبکی خبروں کی مطابق ریکارڈ میں زمین میر باقی کی فیملی کے نام درج ہے دھیان رہے کہ نو نومبر کو آیت دیم عاملے میں سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے متنازع زمین پر مندر بنانے کی ہدایت دی ہے ساتھ مسجد کے لئے الگ سے پانچ اکر زمین متبادل جگہ پر دیے جانے کا بھی حکم صادر کیا ہے بھائی قیب ناظرین دیکھتے ہیں کہ ان تمام تنقید ان تمام تفسروں کے درمیان اگلے آیام میں کس طرح کے فیصلے لی جاتے ہیں اور پھر بالخصوص مسلم پرسنلہ بورڈ جو اس کا ایک اہم فریق تھا اس معاملے میں اور جمعہ علماء ان تمام چیزوں کی جانب سے کس طرح کے اخدامات مسلم سنی وقت بورڈ کے جانب سے کس طرح کے اخدامات اٹھائے جاتے ہیں وہ زمین قبول کی جاتی ہے یا نہیں ہے بھائی قیب ناظرین آئیے مہاراشتہ میں سیاسی حل چل زوروں پر ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر صدر راج کی سفارش کر دی گئی ہے گورڈنر کی جانب سے گورڈنر کے ذریعے صدر راج کی سفارش کیے جانے اور مرکزی کابینہ کے ذریعے اس سفارش کو منظور کیے جانے کے بعد مہاراشتہ میں سیاسی گہمہ گہمی بہت بڑھ گئی گورڈنر کے فیصلے سے حیران کانگریس نے اس قدم کو آئین کا مزاق قرار دیا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ جس پارٹی کو اپنے قوت ثابت کرنے کے لئے وقت دیا گیا ابھی وقت قتم بھی نہیں ہوا ہے تو صدر راج نافذ کرنے کی سفارش آخر کیس طرح دی گئی ہے ریاست میں صدر راج کی سفارش سے متعلق راج بہون سے بڑا بیان سامنے آیا ہے ابھی تک یہ بات مصدقہ نہیں تھی لیکن اب راج بہون نے اس بات کی تزدیق کر دی ہے کہ مہاراشتہ میں صدر راج کے لئے گورڈنر بھگت سنگھ کو بھگت سنگھ کوشیاری کی طرف سے سفارش کر دی گئی ہے راج بہون کا کہنا ہے کہ مہاراشتہ میں آئین کے مطابق حکومت نہیں چل سکتی اس لئے گورڈنر نے ریپورٹ میں صدر راج کی سفارش کی ہے مہاراشتہ میں عجیب و غریب صورتحال اس فیصلے کے بعد پیدا ہوتی جا رہی ہے ایک طرف مودی کابینہ کے ذریعے ریاست میں صدر راج کی منظوری دے دی گئی اور اس پر صدر جمہوریہ کی مہار کا انتظار ہے اور دوسری طرف شیوسینہ گورڈنر بھگت سنگھ کوشیاری کے اخلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے شیوسینہ نے ایک عرضی داخل کر کہا ہے کہ اسے حکومت سازی کے لئے میں 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا جبکہ اس نے تین دنوں کا وقت مانگا تھا قابل ذکرے کہ شیوسینہ نے حکومت سازی کے لئے گورڈنر کی جانب سے ملے 24 گھنٹے کا وقت نمبر ثابت کرنے کے لئے کہا تھا بھائی قیب ناظرین لگتا ہے کہ جو ہے بی جے پی پوری طرح سے شیوسینہ سے ناراض آ رہی ہے اور کوشیاری پر اس وقت الزامات لگ رہا ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ اس وقت مرکزی حکومت کے جانب حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ قانون کو اور قوانین کو سامنے رکھنے کی وجہ ہے وہ جو ہے بی جے پی حکومت جو مرکزی حکومت ہے ان کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں اس طرح کے جو ہے الزامات اس وقت مہاراشتہ کے گورنر پر لگائے جا رہے ہیں اس لئے کہ ابھی تک مدت ختم نہیں ہوئی ہے حکومت بنانے کی اس مدت کے اندر اندر اگر صدر راج کی نفاظ اگر صفارش کی جاتی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ایسے الزامات گورنر پر لگیں گے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے وی کف ووہی پر اس درمیان میں یہ آئی ایم آئی ایم لیڈر اس الدین ویسی نے بھی کہا ہے کہ ہم نہ تو بی جی پی کی قیادت والی حکومت کی حمایت کریں گے آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ ان کی دو آرہ کی نئے اسمبلی ہیں مہاراشتہ میں اور نہ ہی شیوسینہ حکومت کی قیادت کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا رخ ظاہر کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ان دونوں ہی پارٹیوں کے نظریات کے پوری طرح اختلاف رکھتے ہیں ان دونوں پارٹی یعنی کانگریس سے بھی شیوسینہ سے بھی اور بیجے سے بھی بہر کر ناظرین اب بات کرتے ہیں بیہار کی بیہار میں کارتک پورنیمہ کے موقع پر ایک حادثہ پیش آیا ہے بیہار کی نوادہ اور نالمدہ ظلے میں کارتک پورنیمہ کے موقع پر اسنان کرنے کے دوران ایک استاز سمیت چھے افراد کی ڈوبنے سے موت ہو گئی نوادہ سے موصلہ خبروں کے مطابق زلے کے کعوہ کول ڈیوجن کے سیکھو دیورہ گاؤں کے طالب میں ڈوب کر ایک ٹیچر سمیت تھی لوگوں کے موت ہو گئی ادھر سیکھو دیورہ گاؤں کے ہردیو مہتو کی بیٹی انورادہ کماری اور اس کی سہلی بالمی کی شاہ کی بیٹی شلپی کماری کارتک پورنیمہ کے موقع پر گاؤں کی بڑکی سوریا مندر کی طالب میں اسنان کرنے گئی تھی تب ہی دونوں گہرے پانی میں چلی گئی اس کے علاوہ آبیناش کمار اور فراکیش سنگھ اور دیگر لوگوں کے بھی یہاں پر ڈوب کر مرنے کی خبریں آ رہی ہیں اور اس وقت ان کی جو ہے لاشوں کی چھانبین کی خبریں آ رہی ہیں ناظرین ایک خبر آئی ہے میانمار کو لے کر کے کہ جنوبی ایشائی ملک میانمار کے خلاف مغربی افریقی ملک گیمبیا کی حکومت نے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر اقوام متحدہ کے عدالت میں ایجنسی ای ایف بی کی ریپورٹ کے مطابق گیمبیا نے کہا ہے کہ مقدمہ ستاؤن ملکی اسلامی تعاون تنظیم وہ آئی سی کی جانب سے میانمار کے خلاف عالمی عدالت میں لائے گیا ہے خانونی درقاس میں کہا گیا کہ میانمار نے اقوام متحدہ کے نسل کشی کنونشن 1948 کی خلاف فرضی کرتے ہوئے ریاست رخائن میں مسلم اقلیت روہنگیا کی خلاف فوجی کاروائی کی گیمبیا کے وزیر انصاف او بکر تمبادوں نے ایک بیان میں کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف میانمار کی جانب سے کی گئی نسل کشی کے جرم کا احتساب کیا جانا چاہیے گیمبیا کی وکلہ نے مقدمے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس عدالت سے توقع ہے اور روہنگیا کو مزید نقصان سے تحفظ کے خاطر فوری اخدامات کے لئے گیمبیا کی درقاس پر دسمبر میں پہلی سماعت ہوگی ہیومن رائٹس واش ایچ آر ڈبلیو نے افریقی ملک کی اس درقاس پر اپنا موقع دیتے ہوئے کہا ہے کہ روہنگیا کے خلاف مبینہ جرائم پر یہ میانمار کے خلاف پہلی قانونی کاروائی ہے ایچ آر ڈبلیو سے منصر ایک ماہر قانون پرم پریت سنگھ کا کہنا ہے کہ میانمار میں جاری بترین جرائم کو روکنے کے لئے عدالت عبوری طور پر فوری اخدامات کر سکتی ہے گیمبیا کی عزارت انصاف نے کہا ہے کہ عدالت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ نسل کشی کو فوری طور پر روکنے اور جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دینے اور روہنگیا متاثرین کی واپسی کے حکمات دیے جائیں بیان میں کہا گیا ہے کہ میانمار نسل کشی روکنے اور اس حوالے سے سزائیں دینے کے معاملیت پر اپنے وعدوں پر عمل کرنے میں ناکام ہوا ہے اور روہنگیا قلیت کو کرنے کے لیے ریاستی ذرائع کا بترین استعمال کیا گیا ہے بہر قیف ناظرین یہ تھی آج کی پرائم ٹائم کی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ پر پیش کرنا تھا اور میانمار کی یہ خبر اور گیمبیا کی جانب سے بڑھایا ہے قدم واقع قابل تعریف ہے کہ آپ دیکھنا ہے کہ اقوام متحدہ کی عدالت میں کس طرح کی سنوائی ہوتی ہے اور پھر میانمار حکومت کے خلاف کس طرح کی کاروائی کی جاتی ہے ناظرین ایک اور ایک اہم ترین اطلاع آپ کو جاتے جاتے دوں کہ کل سے میرا عمرے کا سفر شروع ہو رہا ہے کچھ دنوں کے لیے اور آپ لوگوں سے دعاوں کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے سفر کے لیے دعائیں کریں اور ساتھ ہی کچھ دن میں آپ کو ہنگامی طور پر بریکنگ نیوز لے کر کہ آپ لوگ کے سامنے حاضری نہیں دے سکوں گا لیکن آپ لوگوں کو ویکلی سیدھی بات ہیں کم سے کم آٹھ جو ہیں اہم ترین موضوعات پر جو مختلف انوانات پر مشتمل ہیں بالخصوص پانچ لاکھ سبسکرائبرز ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں سے میں نے اپنی دلی جذبات کو آپ لوگ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے جس کو سیدھی بات پر سیدھی بات کہا جائے گا وہ بھی اور قرط قوم کی تاریخ اور بہت سارے اہم ترین انوانات پر میں نے ویکلی سیدھی باتیں کہیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے آئیں گی اور وقتاں فوقتاں یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو تازت ان خبروں کے اپ ڈیٹ سے آپ کو واقع کراتا رہوں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی